مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل لیکن انشاءاللہ نہیں گا بڑی جب اہم بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے اللہ چاہے گا تو کیا ہوا کہ کسی کو بھی حمل نہیں ہوا اور ایک بیوی کو حمل ٹھہرا بچہ معذور پیدا ہوا وہ جہاد کے قابل نہیں سلمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہے تب ہی قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان تحقیق ہم نے سلمان کو آزمایا وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ہم نے سلمان کے کرسی پر ایک ایسا بچہ لاکے ڈال دیا ثم اناب کے سلمان کو فوراں توبہ کی توفیق مل گئی غلطی پر تنبی ہو گئے معذور بچہ تھا اب قرآن نے یہ اجمالی طور پر بیان کیا واقعہ کہ ہم نے سلمان کو آزمایا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک معذور بچہ لاکے ڈال دیا تو سلمان کو تنبی ہو گئی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ ابھی کیا معذور بچہ ڈالا معذور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے جسد ڈال دیا ایک جسم ڈال دیا ہم نے تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے حدیث میں تفصیل ہے اور حدیث بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میری سو بھی بھی آئیں میں ان سے جمع کروں گا اور بچے سو پیدا ہوں گے لڑکے تو میں پھر یہ تو کسی نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ بھول گئے پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کو نے پھر نہیں وہ پیدا کیا ایک پیدا ہوا وہ بھی معذور تو پھر سلمان علیہ السلام نے پھر دوسرا معاہدہ کیا سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اے اللہ میں مجھے چاہیے دنیا فتح کرنے کے لیے افرادی قوت افرادی قوت کس طرح سے ہوتی ہے نسل بڑھے تو وہ تو بڑھ نہیں رہی جس سپیٹ سے میں چاہ رہا ہوں بڑھ تو رہی ہے مگر اتنی سپیٹ سے نہیں بڑھ رہی تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے متبادل دے کیونکہ آپ کے ماتحد جو مجاہدین تھے بنی اسرائیل میں وہ کچھ تنگ بھی کرتے تھے پھر ایک دن کیا ہوا کہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے جنگی گھوڑے ان کو دیکھ دیکھ کے سلمان علیہ السلام خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے راستے کے گھوڑے ہیں کیا خوبصورت ایسا ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی یا تو اثر کے بعد کوئی عبادت کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا یا نماز قضا ہو گئی اب آپ کو خیال آیا کہ اے اللہ میں ایک طرف تیری راستے میں جہاد ہے گھوڑوں کی دیکھ بال اور دوسری طرف عبادت اگر میں اس گھوڑوں کی دیکھ بال اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں تو میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے اور عبادت کی طرف جاؤں گا تو تیری دنیا تیری حکومت پوری دنیا پر قائم کرنی ہے اس میں خلل واقع ہوگا تو مجھے تو اس موقع پر حضرت سلمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے اپنی قدرت سے لا يمبغی لی احادی منبادی کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے اپنے فضل سے ایسا ہم میرے کنٹرول دے دینا کہ میں پوری دنیا پر تیری حکومت قائم کر دوں مجھے اسباب ایسے دے دے اللہ نے ایسے اسباب دیئے جس کا دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ایٹم بم کا سوچ سکتے ہیں غوری میزائل کا سوچ سکتے ہیں بڑی بڑی سمرینیں بنا سکتے ہیں یہ تو سوچ سکتے ہیں ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ جنات کو قابو میں لیں ان کے بھی نہیں آتے عاملوں پر بات نہ آ جائے تو وہ عامل و عامل کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا جنات بھی نہیں ہوتے تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے سلمان علیہ السلام کی دعا قبول کی ہواوں کو ان کے تابع بنا دیا ہوا ان کے تخت کو اٹھا کے جہاں چاہے لے جائے فضائی سفر تو آسان ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا جنات کو ان کے تابع بنا دیا بڑے بڑے طاقت و سرکش جنات سمندروں میں غوتے لگاتے تھے سمندروں کی تہہ سے ان کے لیے نوادر نکال کے لاتے تھے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جو مزدوروں کا کام نہیں تھا اتنی بڑی عمارتیں جن میں کئی سال لگ جاتے وہ جنات بنا کے کھڑا کر دیتے تھے یہ احرام مصر عین ممکن ہے جنات کی تعمیریں ہوں کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے اس لیے ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس زمانے میں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑوں پہ فٹ کس نے کی ہیں کیونکہ اس میں اینٹیں نہیں ہیں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں لے جا کے فٹ کیسے کر دی ہیں یہ تو اللہ نے جنات ان کے تابع کر دی ہے تو یہ ساری باتیں کس کی قدرت کی دلیل ہیں اللہ کی اب میں مولانا محدودی کا تذکرہ کر رہا تھا انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے بخاری مسلم انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں سو بیویوں سے ہمبستری ہو سکے ناممکن ہے انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت تھی لیکن اتنا وقت رات اتنی لمبی نہیں ہوتی تو اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کا ہے عام انسانوں کا نہیں ہے اور پیغمبروں کے ساتھ موجزے ہوتے ہیں اور عام اہل اللہ کے ساتھ موجزے نہیں ہوتے لیکن کرامتیں ہوتی ہیں وہ بھی اقل سے بالتر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددزل العلی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ اثر سے لے کر مغرب تک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے انہوں نے ایک دن پورے مجمع میں ختم کر کے بتایا اگر اس کے راوی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددزل العلی کے علاوہ کوئی عورتوں میں بیان نہیں کرتا کیونکہ ایسے قصے فضول میں بہت مشہور ہیں اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت سے یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جو پہلے وہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا نا تو چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ دوسری تاریخ کو دوسرا تیسری کو انتیس میں جا کے وہ اگر انتیس میں پارہ پڑھتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج چاند نہیں ہوگا روزے پورے تیس ہوں گے اور اگر وہ انتیس کے ساتھ تیسوں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج مہینہ ختم ہو جائے گا ان کا یہ معمول کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا بعض لوگ کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں نہیں ہے یہ اقل نہیں مانتی بھائی اقل اس لئے نہیں مان رہی کہ آپ اس کو انسان کا کمال سمجھ رہے ہو جبکہ یہ کس کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے کرامت اور موجزہ اس میں ولی کا ہاتھ ہوتا ہے مگر کام کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا نبی جو ساتھویں آسمان پہ گئے ہیں خود تھوڑی گئے ہیں اگر نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں میں خود سے گیا ہوں پھر ہم کہہ دیں بھائی انسان خود سے نہیں کر سکتا اقل نہیں مان یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں سبحان اللذی اسرابی عبدیہی اللہ فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصہ تک لے کر گیا راتوں رات تو اللہ بتا رہے ہیں میں عیب سے پاک ہوں میں عاجز نہیں ہوں تمہاری طرح کے کچھ کام تم کر سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں بات نہیں آری میرے خالے تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت میں برکت بھی دے دی کہ وہ ایک رات میں سو بیویوں کے قریب جا سکیں اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قوت بھی دے دی تو یہ اللہ کی طرف سے موجزہ تھا اب مولانا مودودی اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے احترام سے ذکر کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ تو قرآن نے کہا یہ بات اقل میں آتی ہے ہے بھئی سلیمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا یوہن ناس اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں دیکھو یہ تو اللہ کا کھلا فضل ہے اور پرندے کیا چیونٹی جو بول رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں اب اس پر کتنے اشکالات ہوں گے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے ایک چیونٹی قرآن کہہ رہا ہے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلو پتلی گلی سے پتلی گلی سے اس زمانے میں بھی پتلی گلیاں تھی چیونٹیوں کی پتلی گلی کتنی پتلی سے ہوگی آپ سوچیں چیونٹی نے اعلان کیا یا یوہنم ادخلو مساکینکم فوراں پتلی گلی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہیں ایسا نہوں کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے تو قرآن کیا کہتا ہے اب دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے لشکر میں جا رہے ہیں چیونٹی ایک اعلان کر رہی ہے اور حضرت سلیمان کو اس کا اعلان سنا بھی سمجھ میں بھی آیا اور اتنا اچھی طرح سمجھ میں آیا فتہ بس سما واحکا کھل کھلا کے ہنس پڑے کھل کھلا کے ہنس پڑے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا یہ تیرا کرم ہے چیونٹی کی بات سمجھ میں آ رہی تو عقل میں آتی یہ بات ہے وہ چیونٹی چلو اتنی سپیڈ میں بولے کہ آواز تو پہنچے نا وہاں تک ہے بھئی پھر چیونٹی کو کوئی سائنس دان اس کا قائل نہیں کی چیونٹیاں بولتی بھی ہیں وہ کیا ہوا ہے کیا آواز تھی کیا تھا ہمیں نہیں پتا لیکن بھئی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے ہدھ ہد خفیہ ایجنسی کا کام کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدھ ہدھ نے آکے مخبری کی کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر ملکہ سبا کی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام جب اپنا وہ جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدھ ہدھ کدھر ہے وہ مارکٹ سے شارٹ کیوں ہیں ہے بھئی مالی اللہ اور الحدود مجھے کیا ہوگئے کہ مجھے ہدھ نظر نہیں آرہا اور اگر وہ اب اگر آئے گا نا تو جب تک معقول عذر بیان نہیں کرتا کہ میں شارٹ کیوں ہوا اس اگر بیان نہیں کرے گا تو یا تو سخ سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا کیونکہ ایجنسی کا کام بہت ہی حساس ہوتا ہے اس کو مارکٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے ورنہ دہشتگردی اپنی عروج پہ پہنچ جائے حدود نے آکے بتایا کہ حضرت میں جو مارکٹ سے شارٹ ہوا تھا نا ایک نئی مارکٹ میں گیا تھا میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں اور پوری دنیا پر آپ کی نظر ہے تو ایک بہت طاقتور بقاعدہ ریاست ہے اسٹیٹ ہے اتنی بڑی اسٹیٹ اتنی بڑی ریاست ایک تو حیرانگی اس پر کہ اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کی نظروں سے اجھل دوسری بات یہ کہ وہ ہے بھی پکے کافر سورج کی عبادت کرتے ہیں اور حدود کی تقریر دیکھیں کہ بے اقلی کے کام کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور لا احتدون سیدھے راستے پر نہیں ہیں حدود کو بھی اتنا سینس ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو سورج کو کیوں پوجھ رہے ہو تو کہہ رہے ہیں ایک تو اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی ریاست اور عورت کی حکومت اور اتنا بڑا تخت اس کا جیسا آپ کا تخت ہے ایسا عالی شان تخت سب کچھ ہے اس کے پاس اور آپ کو ادھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی پتہ ہی کوئی نہیں سلیمان صلی اللہ محران ہوگا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ چل گیا اور یہ بقاعدہ ریاست اب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سزا سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تو نہیں گڑ دی اس نے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی نئی چیز لے آؤ مارکٹ ہے نہیں لیکن مارکٹ لے آؤ مارکٹ میں تو ایسا تو نہیں سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا کرو یہ خط لے کے جاؤ اس کو دو ملکہ سبا کو اور دیکھو کہ جواب کیا دیتی ہے کیونکہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہدھ ہدھ لکھنا پڑنا نہیں جانتا تو بات تو میری سمجھ اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن اتنا ترقی آفتہ نہیں ہوا کہ وہ کمپوزنگ بھی جانتا ہو اور یعنی وہ ریٹن تو یہ خود تو جواب لکھ نہیں سکتا تو اگر یہ لکھوا کے لائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں سچ گیا اور سلمان اسلام نے خط لکھ دیا ملکہ سبا کے نام انتہائی مختصر اور جامع خط انہو من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط کا مضمونی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالو علی وعدونی مسلمین اسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں جس کی دعوت برحق ہوتی ہے نا جان ہوتی ہے اس کی دعوت میں تو وہ حکمران جب کسی دوسرے حکمران کو دعوت دیتا ہے تو کیسی دعوت دیتا ہے مختصر دعوت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ سرکشی مت کرو واتونی مسلمین بندی بن کے چلی آؤ انسان بن کے مسلمین کا ترجمہ ہے فرما بردار لیکن اس کو پنجابی کہیں گے بندہ کہتے ہیں بندہ بن بندہ تو اگر وہ اس وقت پنجابی کلچر ہوتا تو اس کا ترجمہ خط کا کیا ہوتا بندی بن جا اور اپنی پبلک سے بھی کہہ دے بندے بن کے شرافت نال چلے ہو بس ہوئی گیا بھئی اب اس میں اسلام کی دعوت بھی ہو گئی توحید کی دعوت بھی ہو گئی حکومت سے درستبرداری کا اعلان بھی توحید سے کیوں اللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا تو سمجھ جاؤ کہ ہم سورج کے عبادت کرنے والے نہیں اور ہم تمہیں اسی عقیدے کی دعوت دے رہیں یہی قبول کر گیا جاؤ وہ پریشان ہوئی وہ تو لمبا واقعہ کہیں اور جا رہا ہے مضبون اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا یہ کیا ہے یہ تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی وہ درباری تھے پاگل انہوں نے کہا کہ لڑیں گے فائٹ کریں گے بلکہ سبا عورت ہو کے بڑی عقل منت تھی اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ برحق ہے نا تو اگر یہ غالب آ گیا تو پھر ہماری ایسی کی تحصیح ہو جائے گی جنگ میں شکست کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دوسرے پہلو کو بھی غور کرو اور اگر یہ برحق نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے دنیا کی لالچ حکمرانوں کو مزید حکومت چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو اتنے حدیعے مہنگے مہنگے بھیجتے ہیں کہ حدیعے دے کر یہ اپنے موقف سے دس بدار ہو جائے گا جب یہ حدیعے دیکھیں گے مجھے تو یہی چاہیے تھا مل گیا بس ٹھیک ہے تم وہاں حکومت کرو ہم یہاں بھی ہر سال بس یہ تحفے بھیج دیا کرو تو اس نے اتنے مہنگے مہنگے تحفے بھیجے نا سلمان علیہ السلام کے پاس کہ وہ تحفے دیکھ کر سلمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے ہو میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں اور اس وفد سے کہا واپس چلے جاؤ اب اگلی دفعہ خط نہیں آئے گا خط نہیں آئے گا نہ کوئی مسکول ہوگی نہ کوئی خط ہوگا اب آئے گا لشکر اور ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ تم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے بلکہ سبا کو جب لیٹر ملا اس نے بولا بھئی یہ بندہ ایک نمبر ہے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے یہ پیسے دیکھ کر لالچ میں نہیں آیا اب جب وہ آ رہی ہے تو میں جو اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں سلمان علیہ السلام نے کہا جب یہ آئے گی نا تو ہم اس پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست ہوتا نہیں ہے بھرم میں لینا اس کو ہوتا ہے نا بھرم تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پر ہمارے بھرم بہت اچھے پڑھیں اس کا تخت اٹھا کے لے ہو کیونکہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہو کہ یہاں آ نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ دبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے اللہ کا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوا کہ حضرت سلمان نے کہا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا جن کھڑا ہوا جن جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں مجلس برخاص ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا اب قرآن کے الفاظ دیکھو جن کے پاس کتاب کا علم تھا زبور کا ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا اور یہ کہا اور تخت حاضر اب یہ واقعہ اگر فضائل عمال میں لکھا ہوتا قرآن میں نہ ہوتا تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کی نہیں ہوتی ایک اور کلپ مارکٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پکڑی شڑی باندھ کے اس کو بڑا خوش ہوتا ہے فضائل عمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرد تخت اٹھا کے یہاں لے آئے پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں یہ تو انسان ہیں ان کو تو یہ نہیں بتا کہ زندگی کب ہوگی یہ تو یہ شرک پھیلاری ہے فضائل عمال اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے شرک کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے صاحب ایسا یہ شیخ الحدیث نے لکھا پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیرو مرشد توسیق الرحمن صاحب وہ تو خوشی سے ان کی تو نیندی اڑی جاتی رہا کہتے ہیں یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کلپ تیار کو ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحم سے لے کے ونناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا آج کل جو توحید بیان کی جارہی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہندو کی صرف مسلمان ہوئے ہیں توحید بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا یہ ہے ہی نہیں تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے کہتے ہیں یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹینچن میں ڈال تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے آئی باس آؤ علم نہیں ہے موسیقی موسیقی